موسیقی پردیش میں کوویٹ سے ریکاور ہو چکے ہیں اور تین ہزار پچپن ایسے انفورچونیٹ جو ڈیٹس ہیں کوویٹ کی وجہ سے وہ پردیش کے اندر ریکارڈ کی گئی ہیں ویکسینیشن کی جدی ہم بات کریں تو ٹوٹل جو فرس ڈوز جن لوگوں کو لگی ہیں ان کا آگڑا انیس لاکھ بارہ ہزار سات سو انتیس ہے اور ان میں سے چار لاکھ پینتیس ہزار چھے سو نبے لوگوں کو سیکنڈ ڈوز بھی جو کوویٹ نائنٹین ویکسین کی ہے وہ دی جا چکی ہے کل جو ڈوزز وہ پردیش کے اندر دی گئی ہیں وہ تیس لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو انیس ڈوزز پورے پردیش کے اندر دی جا چکی ہیں جدی ہم اس کی بائی فرکیشن پر آئے تو فورٹی فائیو پلس کے جتنے لوگ ہیں ان میں سولہ لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھانوے لوگوں کو جو ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا چکی ہے یہ لگ بگ جو ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہے فورٹی فائیو پلس کی اس کا نبے پرتیشت ہے اور ان لوگوں میں سے تین لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو چالیس کے لگ بگ لوگوں کو جو یہ جو سیکنڈ ڈوز ہے ویکسین کی فورٹی فائیو پلس کو دی جا چکی ہے اب جدی ہم ایٹین ٹو فورٹی فور کی بات کریں تو اب تک چار جو دوس ہیں وہ آرگنائز کیے گئے ہیں پردیش کے اندر اور اس میں کل اسی ہزار ایک سو انیس لوگوں کو جو فرس ڈوز ہے ویکسین کی دی جا چکی ہے اگلا سطر جو اس کا ہے وہ اکتیس مئی کو ہونا ہے اور اس کے لیے آج سیشنز کھولے گئے ہیں اس میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پردیش سرکار نے کل نینے لیا تھا کہ کچھ کٹیگریز کو جو پرائیٹی گروپس ہیں ویکسینیشن کے لیے ان کو ایڈینٹیفائی کیا گیا ہے جن میں سبیز جو سپیشلی ایورڈ جو پرسنز ہیں دیویانگ ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے گرمنٹ اور پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز کو شامل کیا گیا ہے انیومل ہزبینڈری، ٹیلیگوم پروائیڈرز، فائر، فوریسٹ، ای پی ایچ، پی ڈا بلو ڈی، انچورنس، ای پی ای ای فو جتنا بھی پاور سیکٹر ہے جائے وہ پرائیویٹ جو پاور پلانٹس ہوں ان میں جا گرمنٹ سیکٹر ہو اس میں بھی ان کے ایمپلوئیز کو بھی پرائیٹیز کیے گیا ہے پوستل ڈپارٹمنٹ، انڈسٹریز، پولیوشن کنٹرول بورڈ، فوڈ، سیول سپلائیز ڈپارٹمنٹ، ٹریجریز جتنے بھی ہمارے پردیش کے اندر اٹھارہ ورش سے اوپر جتنے بھی پریزنرز ہیں پیپل لیونگ وید ایچ ای وی ان کو بھی پرائیٹیز کیا گیا ہے جو ایمپلوئیز ہیں جی ای 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 دی ویدان سبا پبلک سرویس کمیشن، سٹاف سیلیکشن کمیشن، گوورنر سیکیٹریٹ کے ایڈوکیٹس اور جتنے بھی جوڈیشل انسٹیوشنز کے اندر سٹاف کام کر رہا ہے ان کو بھی پریٹیز کیا گیا ہے ریلویز اور جو ٹوریزم ڈیولیمنٹ کارپوریشن ہیں ان کے بھی ایمپلوئیز کو پریٹیز کیا گیا ہے اس کے ادرک جتنے بھی انسیسی کیڈٹس ہیں اور ساتھ میں جو ورنٹیرز ہیں کوویڈ ڈیوٹی پہ ان کو بھی ویکسینیشن پریائیٹی پہ پردیش کے اندر لگائی جائے گی ابھی جو حالی میں بھارت سرکار سے کمیشن ہمیں آئی ہے اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جتنے ہمارے جو بزرگ جافت جو سپیشلی ایبلڈ پرسنز ہیں ان کی ویکسینیشن ان کو گھروں تک پنچانے کے لیے مددہ ان کے کافی سمیے سے وچاردین تھا اس کے لیے انہوں نے جو کمیٹی ڈومین ایکسپرٹس کی کمیٹی بھی کونسیجیوٹ کی تھی جنہوں نے اس چیز کے اوپر جو وچار کیا تھا اور انہوں نے جو دور ٹو دور ویکسینیشن ہے اس کے اگینسٹ سجیسٹ کیا ہے پرنتو ایک فلیکسبل اور ایک پیپل سینٹرک اپروچ کی بات کہی گئی ہے جس میں جو سپیشل نیڈز ہیں ہمارے ایلڈرلی اور جو دفرنٹلی ایبل سیٹیزنز کی ان کی ویکسینیشن کے لیے کیا جا سکتا ہے اس سٹریٹیجی کو جو نام دیا گیا ہے وہ نیر ٹو ہوم کوویڈ ویکسینیشن سینٹر کا نام دیا گیا ہے نھ سی وی سی اس میں جو ہمارے زلے کے اندر ڈسٹک ٹاس فورس آن ایمونیزیشن ہوتی ہے جو کنسرن ڈپٹی کمیشنر سے ہیڈ کی جاتی ہے وہ ایسی لائن لسٹ بنوائیں گے سبھی ڈیفرنٹلی ایبل پرسند اور ایلڈر لیکی جن کو جو ساہیتہ کی اوشکتہ ہے اور ان کے گھر کے پاس ہی ایک ایسا نیر ٹو ہوم کوویڈ ویکسینیشن سینٹر بنایا جائے گا وہ ایک کومیونٹی سینٹر کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے کسی پچائت بیلڈنگ ہے سکول بیلڈنگ کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہ جو سینٹر ہے وہ ایک اگزسٹنگ کوویڈ ویکسینیشن سینٹر کے ساتھ لنک ہوگا تاکہ ایسے لوگ جن کو گھر سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہے وہ ان کو ان کے گھر کے اس نیر اس پوسیبل ان کو جو کوویڈ ویکسینیشن کی جو سفدہ ہے وہ پردان کی جا سکے اور سبھی زلوں کو یہ سٹرٹیجی ہمارتل پردیش کے اندر بھی اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ہمارے پردیش کے اندر جتنے بھی بزرگ اور جتنے بھی دیویان لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن ان کو گھر سے جتنی بھی پوسیبل ہو سکے ان کے گھر کے پاس پردان کی جا سکے دنیوال